السلام علیکم جی میں ہوں زینب نومان اور یہ میرا پہلا فل فیس گلائب میک اپ لوگ ہے جو میں اپنے ویڈیو پر اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹید ہے ساتھ میں بہت زیادہ دری ہوئی بھی ہوں کہ کیسا ریسپونس آنے والا ہے اور میرا میک اپ جو فل فیس کا ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے اور کیسا نہیں مجھے کمنٹس میں آپ کے فیڈبیک کا اور ہیلڈی کریٹسزم کا انتظار بھی رہے گا اگر آپ کو کچھ چ جسٹ کیجئے گا میں نے اپنی در سے پوری ٹرائی کی ہے کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ دوں آئیز میں فل فیس میں فل فیس کو کامرے پی جو ہے شوٹ کرنا میرا فرسٹ ایکسپریئنس تھا تو می بھی کچھ گھڑ بڑ آپ کو بیچ میں نظر آئے لیکن ہوفول انشاءاللہ نیکس ٹیم بیٹر ہو جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ ساتھ میں میں سارے پروڈکٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ افورڈیبل بھی ہیں کہاں سے ملیں گی ان کے پرائسیز کیا ہیں یہ کون برینڈ ہے اور ان کا ریزلٹ تو آپ پہلے دیکھ ہی چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ وہ پروڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں جو ورث بائنگ ہو جس کا ریزلٹ کمال کا ہو اور ساتھ میں پرائسیز جو ہے نورمل ہونی بہت ضروری ہے کیونکہ ہائی انڈ برینڈ جو ہیں انہوں نے اتنے زیادہ ہائی پریٹ کر کے پیسہ لے کر بعد میں آپ کا دل توڑ دیتے ہیں تو چلیے ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو سٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے کلائنٹ کا سکن کر کے حساب سے یا تو آپ پر ٹونر اپلائی کر سکتے ہیں یا مویسٹرائزر جو بھی تو میرا جو ہے زونیرا ان کا نام ہے موڈل کا ان کا بہت دھیر سارا تھانکس جو آئیں میرے پاس ٹائم نکال کر مجھے انہوں نے علاو کیا ان کا فیس میکپ کرنا تو میں نے ٹونر یہاں پر اپلائی کیا ہے کشمش اورگانک اور اس کو میں نے ہلکے سے ڈاب ڈاب کر کے سکن کو ساف بھی کر دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی لنس نہیں لگائے تو انہوں نے بھی بڑا شوق تھا اور مجھے تو میرا تو میشن ہے کہ میں تو اپنے کلائنٹ کو لنس لگا کے چھوڑوں گی تو ایک آیاں پہ ہم نے اچھے لگا لی اور دوسرا جو ہے جلدی سے لگے شکر ہے کیمری پر ہی تو اگر آپ بھی فرس ٹائم لنس لگاؤ تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کا بھی تھوڑی دے تک پانی وارٹ آتا رہا تھا لیکن وہ دو تین امنٹ میں ہی ٹھیک ہو گیا تھا اس کے بعد بلکل بھی نہیں ہے آپ پورے میرے ٹیٹوریل میں دیکھ سکتے اس کے بعد میں نے سب سے پہلے تھوڑی سی ہلکی سن کی براوز نیٹ کر لی تھی ان کی براوز آلریڈی بہت زیادہ بوشی ہیں جو کہ بہت مجھے اچھی لگتی ہیں پرسنل فیوریٹ ہیں کیونکہ میری بہت ہی ہلکی ہیں اور اس کو فیل کرنے کے لیے میں نے یوز کیا ہے انستازیا کا یہ دب براو پومید ہے یہ میرا میڈیوم شید میں ہے میڈیوم براون کے ساتھ میں صرف ان جگہ کو فیل کروں گی جو گیپ ہے جن میں اور براو کو جلدی میں اپنے کلائنٹ پر تو آپ پلکل کی مدد سے نیٹ کر سکتے ہیں اس سے میک اپ آپ کا اقدم نیٹ انڈ کلین رہے گا اور جب زیادہ تھک براوز ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بھر بھر کا ایک لائنیر ڈرائی کی جائیں آئی براوز پر آپ کو صرف جو گیپ سلکیل کے نظر آ رہے ہیں اینگل بریش پر تھوڑا تھوڑا پروڈرکٹ لے کر سٹروکز کی مدد سے جس طرح ہم سکیچنگ کرتے ہیں ڈرائنگ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو براو کو فیل کرنا ہے اور زنیرہ ساتھ میں اپنے انسٹا س ایک منسیلر یوز کر ہوں ان شیئر ہنی 23 ایلی اس کینگلز کے لئے یہ خور کنسیلر بیسٹ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک اور ڈرائے فارم میں ہے تو گرمیا تو اب آلماسٹ لہور میں آ چکی ہیں ابھی سے ہی تو یہ بہت 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 رہتا ہے گر گرمی میں آپ اے یہ خور کنسیلر رہتے ہیں کیونکہ یہ اپلائے ہونے کے بعد بہت بہت زیادہ ڈرائے رہتا ہے آپ کی سکن کو اویلی اور جا دا کھوڑا نہ کرتا ہی کو این کو آنے بھی نہیں دیتا تو اس کے بعد میں ایک فلیٹ بریش کے مددے ان کے براوز کو نیٹ کر رہی ہوں اور یہ کنسیلر آپ کو میک اپ سیٹی سے آرام سے مل جائے گا سویٹ اچ کے سارے پروڈکٹس کا علیدہ اپنا آٹلیٹ بھی ہے ہائپر میں اور سارے مالز میں تو اس کے بعد میں سیم فلیٹ بریش پہ سیم کنسیلر اپنے براو کی اپنے براو کی نہیں سوری زنیرہ کے براوز کے اوپر کی جانب سے بھی نیٹ کروں گی آپ اپنے کلائنٹ کا ہمیشہ آئی میک اپ ہی سٹارٹ کیجئے اگر آپ کو برایڈل میک اپ بھی کرنا ہے یا کچھ بھی کیونکہ آئی میک اپ پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور مجھے بھی یہ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں وقت دو گھنٹے تو آئی میک اپ پہ لگے تھے اور باقی آدھے گھنٹے میں میں نے پورا فل فیس کر لیا تو سٹارٹنگ میں بندے کو ایکسائٹمنٹ لیول ہائی ہوتا ہے اور بندے کی انرجی بڑی اچھی ہوتی ہے تو ہم آئی میک اپ سے سٹارٹ کیا جائے تو اچھا ریزلٹ رہتا ہے اس کے بعد ایک فلفی برش کے مددے سے میں نے اس کنسیلر کو بلینڈ بھی گر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نائس لی یہ بلینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ اس میں ہلکا سا کوئی اوئل سیرم ایڈ کر لیجئے فیس پر میں ان کے جو بیوٹی فیڈ پرائیمر ہے یہ اپلائی کر دوں گی کیونکہ ان کے پورز کا کافی ایشو تھا صرف اسی لیے میں نے یہ اپلائی کیا کہ تھوڑ دیر میں یہ سیٹ ہو جائے گا جب تک ہمارا آئی میک اپ ہو گا تو اس کو آپ ہلکے ہاں سے جو اچھے سے بلینڈ ڈاوٹ کر دیجئے اگر آپ کے کلائنٹ کا جو فیس ہے بہت زیادہ ڈرائی ہو تو اس سے پہلے مویسٹرائزر کا جو سٹپ ہے مویسٹرائزنگ کرنے کا کوئی بھی اچھے مویسٹرائزر آپ ضرور اپلائی کیجئے ساتھ میں آئی سیرم آئی کریم بھی اپلائی کیجئے جو کہ میں یہاں پہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا بھول گئی اس کے بعد میں سویٹ ٹچ کا اس لوس پاوڈر کے ساتھ اور اس میں شیئرڈ اور اس میں میرا شیئرڈ جو ہے سینڈ ہے میں ہمیشہ وہ والے سارے پروڈکٹس اپنی سکن ٹون کے ساتھ سے بائی کرتی ہیں جو ساری ییلو انڈر ٹون تھا وہ بھی ییلو تھا اور سیم ٹو سیم میری سکن ٹون سے کافی میش تھا تو میری پروڈکٹس کافی ہیلپول رہی اور ان پر بہت زیادہ اچھا ریزلٹ آیا اس کے ان میں ریدہ زین کا ایٹس میٹرن پیلیٹ یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی بیوٹی فل ہے اس کے کلرز بہت ہی زبردست ہیں یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی آپ میرا کوڈ اگر یوز کر لوگے زینب ون تو آپ کو 5% جلدی سے آف ہی مل جائے گا تو میں سب سے پہلے ایٹس ڈیٹس ٹرو جو آئی شیدو ہے بہت ہی زبردست اور پیارا سا آئی شیدو ہے اس کو میں سگمہ کے فلوفی برش پر لے کر سب سے پہلے کریس میں اپلائی کرنا شروع کیا ہے میں نے ایز ایٹرانزیشن شید کو ہلکی ہلکی آج سے میں اپلائی کر رہی ہوں اور ساتھ ہی بیک اینڈ فورت موشن میں میں اس کو بلینڈ اوٹ کر رہی ہوں اوپر کی جانے اور بلینڈنگ کرنے سے ہلکی سی ڈیپتھ کم ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا پروڈکٹ اور لے کر اس کی ڈیپتھ زیادہ کر رہی ہوں آج کا یہ ٹیٹوریل تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے لیکن بہت زیادہ ہیلففل رہے گا اگر آپ ایسا کر لو میک اپ اپنے کلائنٹس پر یا خود پر تو آپ بھی خود بہت خوش ہونے والے اس کے بعد جو گوڈنس شیڈ ہے تھوڑا سا ڈاک شیڈ میں اس کو میں سیم برش پر لے کر سیم والے ایریا جو ٹرانزیشن شیڈ ہے جو میں نے سوری کریس ایریا ہے وہیں پر اپلائے کر رہی ہوں تو آپ ان آئی شیڈز کی خوبصورتی پگمنٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کلرز کتنے ہی پیارے ہیں اور کتنے ایزیلی بلینڈ ہو رہے ہیں برش آپ کو تھوڑا سا دور سے پکڑنا ہے اور اس پر پریشر کم رکھنا ہے تاکہ برسلز ہلکا ہلکا ٹچ کریں صرف آپ کی سکن کو رگڑنا نہیں ہے کبھی بھی برش کو سکن کے ساتھ جو ایٹس میٹن یہ والا پیلٹ ہے یہ میں بہت ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کیونکہ بہت کمال کے ہیں اس کے دو پیلٹس ہیں لیکن مجھے یہ والا زیادہ پسند ہے ان کا لنکس میں نیچے دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں ایک فلیٹ برش کے ساتھ ان کی کریز کو کٹ کر رہی ہوں اور کٹ کرنے کے لیے بھی میں نے کنسیلر سیم پہلے والا ہی یوز کیا ہے جو سویٹ اچ کا میں نے پہلے یوز کیا تھا اور کریز کو کٹ کرنے کے بعد میں اس کو سیٹ کسی بھی پاورڈر سے نے ہی کیا ڈائریکٹ میں جو یہ نوک نوک شید ہے بہت ہی پیارا گولڈن سا اس کو میں ایک فلیٹ برش کے مدد سے ڈائریکٹ کنسیلر کے اوپر اپلائے کروں گی یہ بہت اچھے سے جا کر جو ہے آئی کے ساتھ آئی لٹ کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اس کی مٹالک نیس ہے وہ زیادہ اوبر کر آئے گی ادر وائز اگر آپ جو مٹالک شید ہیں اس کو ویٹ برش کو ویٹ کر کر بھی یوز کر سکتے ہیں یا فنگر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کی پیگمنٹیشن اور اچھے سے آئے اور آج کا یہ جو میک اپ ہے کیونکہ یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد میں لاسٹ میں جو اینوے یہ ڈاک سب سے شید ہے اس کو ایک قدر چھوٹے بلینڈنگ برش پر لے کر اپنے آوٹر جو وی ہے وہاں پر اپلائے کیا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے بلینڈ بھی کیا ہے کہ اس کی ایجز میں کوئی بھی ہارش لائن نہ رہے اور برش بھی میں نے چھوٹے والا ہی یوز کیا ہے تاکہ بڑے والا کرنے سے سارا آئی شیپ خراب ہو جاتا ہے تو چناب آئی میک اپ جو آل موسٹ کمپلیٹ ہے اور ہم لائنر اپلائے کرتے ہیں لائنر کے لیے میں یوز کر رہی ہوں کرائیلون کا اکوا لائنر یہ اریجنل والا آپ کو 925 تقریبا 1000 کا ملے گا اور اگر آپ اس کو واتر پروف بنانا چاہتے ہیں تو آپ سیلر کے ساتھ میک اپ فکسر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے ہاں پر سمپلی وارٹر کے ساتھ ہی اپلائے کیا ہے کیونکہ اس کا ٹکسر بہت اچھا ہے اور کریمی ہے اور اپلائے کرنے میں بہت ہی سمودلی نائسلی ہو جاتا ہے تو میں یہ اپنے لیے بھی اور دوسروں پر بھی اپلائے کرنا یہ والا لائنر بہت اچھا لگتا ہے اور میں جو ونگ بنا رہی ہوں اپنے ان کی آوٹر لیش سے آپ کو تھوڑا سا لائن کو ڈریک کرنا ہے آئی براو کے جانب اور پہلے پروڈکٹ کم لے لیجیے اور اس کو بعد میں تھوڑا سا ایڈ کر کے ڈپٹ زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا لائنر نیچے والی سائٹ سے اتنا نیچ نہیں ہے لیکن میں اس کا ایک کمال کا ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ لائنر کی جو اوپر والی لائن ہے وہ آپ کی ایک دم سٹریٹ رہے پھر ہی آپ کا لائنر پروفیشنل دیکھتا ہے اس کے بعد آپ ایک فلائٹ بریش پر کنسیلر لے لیجیے اور لائنر کو ایسے شارپ کر لیجیے جو کہ مجھے میرا پرسنل فیورٹ ٹرک ہے اتنا زیادہ آپ کو دکت نہیں کرنی پڑتی تو اسے میک اپ ایک دم نیٹ ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ کو میرے آئی میک اپ میں نظر آرہا ہے ویڈیو میں اس کے بعد بلکل چھوٹو سے ایک اینگل بریش پر وہ ڈاک والا شیڈ میں نے ہلکا سا لے کر آؤٹر وی کو آؤٹر کورنر کو تھوڑا سا ڈیپتھ اور کیا ہے سیات کے ساتھ اس کی جو اوپر اپر ایج لائن اس کو بھی ہلکا سا میں نے بلند آؤٹ کر دیا ہے اس کو ان مسکارا کے لیے میں مصررت مصبا کا مسکارا یوز کر رہی ہوں جو کہ میں آپ کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی ایک تو تھوڑا سا پرائیسی ہے ٹویلو ہنڈرڈ کا ملے گا دوسرا اس کا ونڈ بہت زیادہ تھک ہے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کافی دفعہ لیکن اب میں اس کو جیسے جیسے یوز کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اس کے جو ڈس اڈوانٹیج ہیں وہ زیادہ دکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ اچھی بات ہوتی ہے مسکارا یوز نہ کرنا لیکن یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہلکا سا گلتی سے آپ کی آنگ میں پانی لگ جائے تو یہ پانی کی طرح بہنے لگتا ہے اس کے بعد اس انجلیک شیڈ کو جو میں انر کورنر پر ہائیلیٹ کروں گی اس پینسل برش کے ساتھ اور ساتھ میں ہی میں نے براو بون کو بھی ہائیلیٹ کر لیا ہے تو میں مسکارا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ ایک تو بہنے لگتا ہے اس کے ساتھ پورا فیس میں کبھی حراب ہوتا ہے اور اتنا انوئنگ ہوتا ہے کہ مجھے اب اس پر گصہ آرہا ہے ریسنٹلی میں نے ایک نیا مسکارا بائی کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی ریدہ زین کی لیشز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو تقریباً ٹین سٹائلز میں آتی ہیں اور بہت ہی کمال کی پیکجنگ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈائمنڈ شیپ میں ہیں اور بہت ہی اٹریکٹیو ہیں اس کے بعد اندر سے ہی جتنے بھی آپ کو آئی لیشز کے سٹائلز نظر آرہے ہیں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی کسی ویڈیو میں تسلی سے اپنی آنکھوں پر آپ کو سارے ٹیسٹ کرواؤں گی کہ کیسے اچھ لگتے ہیں لیکن پرسنلی یہ جو تھری ڈی منک لیشز ہیں اور بالکل اوریجنل ہیں اور جو ریدہ ہیں وہ ایکچلی چائنا میں ہی رہتی ہیں تو ان کی جو ساری محنت ہیں ان کے پروڈکٹس پر ان کے برینڈ پر نظر آتی ہے اور ورث بائنگ ہے افوڈیبل بھی بہت زیادہ ہے آپ لوگ میرا کوٹ جوز کرو کہ تو مزید 5% آپ کو آف مل جائے گا تو ریدہ زین کے یہ جو گو گلیم لیشز ہیں ہم یہ اپلائی کریں گے آج ان کی آئس پر اور آپ ریزلٹ دیکھے گا کہ ان کی لیشز کتنی کمال کی لگ رہی ہیں اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتے چلوں کہ کاشیز سے بھی زیادہ اچھی لیشز یہ والی ہیں جلدی کیونکہ میں کاشیز کی لیشز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور دھوکہ بھی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا لیشز بھیجتے وقت تو اس کو میں نے ایک اپلکر کی مدد سے ہولڈر کی مدد سے اپلائی کر لیجئے اور لیشز گلو آپ سوی ٹچ کی یوز کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر ریزلٹ دیکھیں کہ آئی میک اپ کیسا اوبر کر آیا ہے اس کے مند میں فیس کے لیے فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں ریدہ زین کا ہی فاؤنڈیشن ہے ان کا فاؤنڈیشن پر اور باقی پروڈکس پر میں ایک دیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی اس کا لینک میں نیچے دسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی نمبر سکس میں یوز کروں گی جو کہ پرسنلی میں اپنے لیے یوز کرتی ہوں اور اگر آپ کا بھی سکن ٹون میرے جیسا زونیرا جیسا ہے تو سکس نمبر آپ کے لیے بیسٹ رہے گا ڈیلی بیسٹ پر آپ اس کو یوز کر لیجئے 8 سے 10 گھنٹے آپ کے فیس پر آرام سا ٹکر رہتا ہے بغیر کرسنگ کیے بہت اچھا فلاولیس لک دیجئے دیجئے کہہ رہی ہوں دیتے ہوئے اگر آپ کو ڈیلی بیسٹ پر یوز کرنا ہے تو آپ کم پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی فنکشن پر تو تھوڑا سا پروڈکٹو زیادہ بیلڈ کر لیجئے کیونکہ اس کو کم جو ڈیلی بیسٹ پر یوز کرتے ہیں تو اتنا فریش سکن کو دیتا ہے ساری پیگمنٹیشن کو ہائیڈ کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر کوئی بھی کلر کریکٹر یوز نہیں کیا کوئی اس ہی فاؤنڈیشن کا ریزلٹ آپ کو مجھے دکھانا تھا اگر کوئی ایکسٹریم لیول کی ڈسکلیریشن ہے آپ کے سکن پر تو تب ہی آپ یوز کیا کریں یہ جو ہوتا ہے کلر کریکٹر اس کے بعد میں انہی کے ریدہ زین کے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈ آؤٹ کر دیا ہے اس کے ان میں انڈر جو آئے ہیں ان کو تھوڑا سا برائٹن اپ کرنے کے لیے سیم سویت اچ کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں اور آپ دیکھے گا کہ اس سے میک اپ میں کتنا زیادہ چینج آتا ہے اگر آپ لوگوں کو اپنا ڈسکلیریشن ہائیڈ کرنا ہو تو آپ نے کنسیلر کا ڈاک شیڈ پہلے اپلائی کرنا ہے فاؤنڈیشن سے پہلے جو کہ میں انشاءاللہ کسی دوسری موڈل پہ ہی ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ کو فیس کو ہائیلیٹ کرنا ہے جیسا کہ ابھی میں فیس کو ہائیلیٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا لائٹر شیڈ جو ہوتا ہے وہ اولا آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے فیس کو جس جس پارٹ کو ہائیلیٹ کرنا ہے وہ اولے پارٹ کو میں نے انڈر آئیس پہ کیا ہے نوز کی بریج پہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو بریج کے ساتھ اب اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر دیجئے اس کے بعد سیم سویٹ ایج کا لوس پاورڈر میں یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی فائن ہے وہ میرے بہت ہی فیوریٹ لگتا ہے اس کا ریزرٹ بھی فائنل بہت اچھا ہاتا ہے اور زونیرہ کی بھی جو سکن ہے وہ آئیلی ہے تو میں اس کو تھوڑے در بیک کروں گے تھوڑا سا زیادہ پروڈکٹ میں نے لیا ہے اگر آپ کی ڈرائی سکن ہو تو آپ اس کو اپلائے کرنے کے ساتھ ایک تو کم مقدار میں اپلائے کیجئے اور اپلائے کرنے کے ساتھ آپ اسے دسٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہائیلیٹر یوز کر رہی ہوں سوری ہائیلیٹر نہیں میں سکر بلو فوکلیر کا نمبر ون شیڈ میں یوز کر رہی ہوں اس کے فیس کو کنٹرول کرنے کنٹرول نہیں سوری کنٹور کرنے کے لیے زیرو ون شیڈ ہے یہ فوکلیر کے پروڈکٹس آپ کو ان کے اپنی برینڈ سے اپنے ویب سیٹ سے ملیں گے سوری یہ والا جو کنٹور کا شیڈ ہے یہ مجھے بہت ہی زبردست لگتا ہے تو میڈیم سکن ٹون والی گرلز جو ہیں یہ والا شیڈ اگر یوز کریں کنٹورن کے لیے تو فیچرز بہت اچھے سے اوبر کر آتے ہیں اور وہ جو براؤن کلر کا برونزنگ والا آپ کنٹور کرتے ہیں وہ بہت زیر گلز اگر یوز کریں ہیوی گلیم میکپ کرنا ہے تو آپ اس میں کریم کنٹور بھی ضرور کیجئے اور اس کے بعد میں ایک چھوٹے سے فلفی برش کے ساتھ اپنے ان کی نوز کو بھی ہلکا سا ہائی لیٹ کیا ہے اور ویسے والا آپ لوگ کو کو کنٹور بلکل نہیں کرنا جو آج کل آج کل نہیں سوری پہلے سے ہی پولرز میں ایک لائن براؤن ادھر ایک لائن ادھر جو کہ بہت ہی شارپ نوز دکھاتا ہے اس کے بعد میں میبیلین کا بلشن پیلٹ یوز کر رہی ہوں جس کے بلشیز بہت ہی سوفٹ اور نیچرل دکھتے ہیں اور فوکلر کا میں نے فلفی برش یوز کیا ہے فوکلر کے فیس برشیز ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سے آئیس برشیز بھی سارے کے برشیز بہت ہی کمال اور بیسٹ ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو اچھے والے فیس برشیز چاہیے اور اگر کاشیز کے برشیز کا ویٹ ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے میں جلدی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور ایپل اوف چیکس ہیں ان کو ہلکا ہلکا سا بلشن اپلائی کرنا ہے ساتھ میں پورے فیس پر پکڑ کر دیجئے اپنے فور ہیڈ پر نوز پر اپنی چن پر ساری جگہ پر لال ٹماٹر گلاب لگیں گے بڑے اچھا لک رہتا ہے فیس پر لیکن بہت کام مقدار میں کرنا ہے اور اس کو بلندنگ بہت اچھے سے کرنا ہے اس کا میبلین کا ماسٹر کروم گولڈن مولٹیڈ گولڈ اس کا نام ہے یہ ہائی لیٹر یوز کر رہی ہوں جو ڈیپ سکین ہے وہ کبھی بھی وائٹ کلر جو لائٹ شیئرڈ میں ہوتا ہے وہ مچ یوز کریں وہ سکین پہ اچھا نہیں جاتا جو اس طرح کے گولڈن شیئرڈ میں آتے ہیں گولڈن رینج میں لائٹ گولڈ ہو گیا یہ ہائی لیٹر یوز کریں گے تو سکین کا ایسے لگے گا اندر سے لائٹ بائر آرہی آپ کی سکین میں بلپ لگے بہت اچھا ہائی لیٹر آپ کو میرے ہی ویڈیو میں بھی نظر آرہ ہوگا اور زونیرا کو بہت پسند آرہ تھا اس کے وقت لپسٹک ریدہ جان کی یوز کریں اور ان کے نائن کے نائن شیئرڈ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں زونیرا کی لپس پر آپ ٹرائی کروا بہت بہت کمال سب سے پیکجنگ بہت رویل پیکجنگ سب کچھ نہیں ہوتی جو اندر ٹیکسچر بہت سوفت بہت ایزی اپس میں بلکل بھی کلمپ بہت ڈرائی پیچی نہیں دوسرا اس خشبو بہت زبردست یہ شیئرڈ میں اپلائی کروں جو بہت زبردست دکھے سارے شیئرڈ لپ شیئرڈ ریڈ ریڈ لپ شیئرڈ بہت کمال لپ لپ شیئرڈ شیئرڈ لپ شیئرڈ لپ شیئرڈ لپ 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 آٹر لپ نیوڈ نیوڈ پینسل لیکن بہت ہارش لیکن بہت نیوڈ 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 لیش ہلکا س س میک ایک میک ایس بہت نیوڈ رید نیوڈ رید میک میک س نیوڈ نیوڈ کمی اکی نیوڈ نیوڈ رید جو نیوڈ جو نیوڈ کمی نیوڈ 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 دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی میں ان کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا ریدہ زین کی ویب سیٹ کا لنک میں میں نیچے دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی میرے دو کوڈ ہیں اگر آپ زینب 2 یوز کرتے ہو تو فاؤنڈیشن پر آپ کو آف مل جائے گا 200 ڈائریکٹ اور اگر آپ زینب 1 یوز کرتے ہو تو باقی ساری پروڈکٹ پر 5% آف ملنے والے ہیں تو میک شور ان کے آپ ویب سیٹ ضرور چیک کیجئے گا اور یہ سارا کمال جو ہے ریدہ زین کے پروڈکٹس کا ہے اور زونیرہ کے جو انسٹرگرم پیج کا لنک ہے وہ بھی میں نیچے دسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی کیونکہ وہ خود بھی ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں ایون کہ وہ کلائنٹس بھی لیتی ہیں تو آپ ان کا اگر آپ کو ریڈی ہونا ہو تو آپ ان کے انسٹرگرم پر ان کو فالو کر سکتے ہیں اور آج کے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ با بائی